توحید اچھا اب ذرا اور آگے چلیے آپ میں سے ہر شخص کی اقل اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کوئی کام بھی خواہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی بازابتگی اور بباقائدگی سے نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی ایک شخص اس کا ذمہ دار نہ ہو ایک مدرسے کے دو ہیڈ ماسٹر ایک محکمہ کے دو ڈریکٹر ایک فوج کے دو سپسالار ایک سلطنت کے دو رئیس یا بادشاہ کبھی آپ نے سنے ہیں اور کہیں ایسا ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دن کے لیے بھی انتظام ٹھیک ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ جہاں ایک کام کو ایک سے زیادہ آدمیوں کی ذمہ داری پر چھوڑا جاتا ہے وہاں سخت باد انتظامی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر ساجہ کی ہنڈیا چوراہے پر پھوٹ کر رہتی ہے انتظام باقائدگی ہمواری اور خوش اسلوبی دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں لازمی طور پر کوئی ایک طاقت کار فرما ہوتی ہے کوئی ایک ہی وجود با اختیار اور با اقتدار ہوتا ہے اور کسی ایک ہی کے ہاتھ میں سر رشتہ کار ہوتا ہے اس کے بغیر انتظام کا آپ تصور نہیں کر سکتے یہ ایسی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑی عقل بھی رکھتا ہو اسے ماننے میں تعمل نہ کرے گا اس بات کو ذہن میں رکھ کر ذرا اپنے گردو پیش کی دنیا پر نظر ڈالیے یہ زبردست کائنات جو آپ کے سامنے پھیلی ہوئی ہے یہ کروڑوں سیارے جو آپ کے اوپر گردش کرتے نظر آتے ہیں یہ زمین جس پر آپ رہتے ہیں یہ چاند جو راتوں کو نکلتا ہے یہ سورج جو ہر روز طولو ہوتا ہے یہ زہرہ یہ مریخ یہ اتارت یہ مشتری اور یہ دوسرے بے شمار تارے جو گیندوں کی طرح گھوم رہے ہیں دیکھئے ان سر کے گھومنے میں کیسی سخت باقائدگی ہے کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آتی ہوئی آپ نے دیکھی کبھی دن وقت سے پہلے نکلا کبھی چاند زمین سے ٹکرایا کبھی سورج اپنا راستہ چھوڑ کر ہٹا کبھی کسی اور ستارے کو آپ نے ایک بال برابر بھی اپنی گردش کی راہ سے ہٹتے ہوئے دیکھا یا سنا یہ کروڑ ہا سیارے جن میں سے بعض ہماری زمین سے لاکھوں گناہ بڑے ہیں اور بعض سورج سے بھی ہزاروں گناہ بڑے یہ سب گھڑی کے پرزوں کی طرح ایک زبردست زابطے میں قسے ہوئے اور بندے ہوئے حساب کے مطابق اپنی اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ اپنے مقررہ راستے پر چل رہے ہیں نہ کسی کی رفتار میں ذرا برابر فرق آتا ہے نہ کوئی اپنے راستے سے بال برابر ٹک سکتا ہے ان کے درمیان جو نسبتیں قائم کر دی گئی ہیں اگر ان میں ایک پل کے لیے ذرا سا بھی فرق آ جائے تو سارا نظام عالم درہم برم ہو جائے جس طرح ریلیں ٹکراتی ہیں اسی طرح سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں یہ تو آسمان کی باتیں ہیں ذرا اپنی زمین اور اپنی ذات پر نظر ڈال کر دیکھئے اس مٹی کی گیند پر یہ سارا زندگی کا کھیل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چند بندے ہوئے ذابطوں کی بدولت قائم ہے زمین کی کشش نے ساری چیزوں کو اپنے ہلکے میں باندھ رکھا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ اپنی گریفت چھوڑ دے تو سارا کارخانہ بکھر جائے اس کارخانہ میں جتنے کلپرزے کام کر رہے ہیں سب کے سب ایک قائدے کے پابند ہیں اور اس قائدے میں کبھی فرق نہیں آتا ہوا اپنے قائدے کی پابندی کر رہی ہے پانی اپنے قائدے میں بندہ ہوا ہے روشنی کے لیے جو قائدہ ہے اس کی وہ مٹی ہے گرمی اور سردی کے لیے جو ذابطہ اس کی وہ گلام ہے مٹی پتھر دھاتے بجلی سٹیم درخت جانور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جائے یا اپنی خاصیتوں کو بدل دے یا کام کو چھوڑ دے جو اس کے سپورد کیا گیا ہے پھر اپنی اپنی حد کے اندر اپنے اپنے ذابطے کی پابندی کرنے کے ساتھ اس کارخانے کے سارے برزے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اور ساری قوتیں مل کر کام کر رہی ہیں ایک ذرا بیج کی مثال لے لیجیے جس کو آپ زمین میں بوتیں ہیں وہ کبھی پرورش پا کر درخت بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زمین اور آسمان کی ساری قوتیں مل کر اس کی پرورش میں حصہ نہ لیں زمین اپنے خزانوں سے اس کو غزہ دیتی ہے سورج اس کی ضرورت کے مطابق اسے گرمی پہنچاتا ہے پانی سے جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ پانی دیتا ہے ہوا سے جو کچھ وہ طلب کرتا ہے وہ ہوا دیتی ہے راتیں اسے تھندک اور عوص مہم پہنچاتی ہیں دن اسے گرمی پہنچا کر پختگی کی طرف لے جاتے ہیں اس طرح مہینوں اور برسوں تک مسلسل ایک باقائدگی کے ساتھ یہ سب مل جل کر اسے پالتے پوستے ہیں تب جا کر کہیں درخت بنتا ہے اور اس میں پھالاتے ہیں آپ کی یہ ساری فصلیں جن کے بلبوتے پر آپ جی رہے ہیں انہی بے شمار مختلف قوتوں کے باللتفاق کام کرنے ہی کی وجہ سے تیار ہوتی ہیں بلکہ آپ خود زندہ اسی وجہ سے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں متفقہ کاروبار سے الگ ہو جائے تو آپ ختم ہو جائیں اگر پانی ہوا اور گرمی کے ساتھ موافقت کرنے سے انکار کر دے تو آپ پر بارش کا ایک قطرہ نہ برس سکے اگر مٹی پانی کے ساتھ اتفاق کرنا چھوڑ دے تو آپ کے باغ سوک جائیں آپ کی کھیتیاں کبھی نہ پکیں اور آپ کے مکان کبھی نہ بن سکیں اگر دیا سلائی کی رگر سے آگ پیدا ہونے پر راضی نہ ہو تو آپ کے چولے تھنڈے ہو جائیں اور آپ کے کارخانے یک لخت بیٹھ جائیں اگر لوہا آگ کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کر دے تو آپ ریلیں اور موٹریں تو در کنار ایک چھوری تک نہ بنا سکیں غرض یہ ساری دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے قائم ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت کے سارے محکمے پوری پابندی کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں اور کسی محکمے کے کسی اہلکار کی یہ مجال نہیں کہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جائے یا ذابطے کے مطابق دوسرے محکموں کے اہلکاروں سے اشتراک عمل نہ کرے یہ جو کچھ میں نے آپ سے بیان کیا ہے کیا اس میں کوئی بات جھوٹ یا خلاف واقع ہے شاید آپ میں سے کوئی بھی اسے جھوٹ نہ کہے گا اچھا اگر یہ سچ ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ زبردست انتظام یہ حیرت انگیز باقائدگی یہ کمال درجہ کی ہمواری یہ زمین و آسمان کی بے حد و حساب چیزوں اور طاقتوں میں کامل موافقت آخر کس وجہ سے ہے کروڑوں برس سے یہ کائنات یوں ہی قائم چلی آ رہی ہے لاکھوں سال سے اس زمین پر درخت اگر رہے ہیں جانور پیدا ہو رہے ہیں اور نامعلوم کب سے انسان اس زمین پر جی رہا ہے کبھی ایسا نہ ہوا کہ چاند زمین پر گر جاتا یا زمین سورج سے ٹکراتی کبھی رات اور دن کے حساب میں فرق نہ آیا کبھی ہوا کے محکمے کی پانی کے محکمے سے لڑائی نہ ہو کبھی پانی مٹی سے نہ روٹھا کبھی گرمی نے آگ سے رشتہ نہ توڑا آخر اس سلطنت کے تمام صوبے تمام محکمے تمام ہرکارے اور کارندے کیوں اس طرح قانون اور ضابطے کی پابندی کیے چلے جا رہے ہیں کیوں ان میں لڑائی نہیں ہوتی کیوں فساد برپا نہیں ہوتا کس چیز کی وجہ سے یہ سب ایک انتظام میں بندے ہوئے ہیں اس کا جواب اپنے دل سے پوچھئے کیا وہ گواہی نہیں دیتا کہ ایک ہی خدا اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے ایک ہی کا فرمان سب پر چل رہا ہے ایک ہی جس کی زبردست طاقت نے سب کو اپنے ذابطے میں باندھ رکھا ہے اگر دس بیس نہیں دو خدا بھی اس کائنات کے مالک ہوتے تو یہ انتظام اس باقاعدگی کے ساتھ کبھی نہ چل سکتا ایک ذرا سے مدرسے کا انتظام تو دو ہیڈ ماسٹروں کی ہیڈ ماسٹری برداشت نہیں کر سکتا پھر بھلا اتنی بڑی زمین اور آسمان کی سلطنت دو خداوں کی خدائی میں کیسے جل سکتی تھی پس واقعہ صرف اتنا ہی نہیں کہ دنیا کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی ہے بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو ایک ہی نے بنایا ہے حقیقت صرف اتنی ہی نہیں کہ اس دنیا کا انتظام کسی حاکم کے بغیر نہیں چل رہا بلکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ حاکم ایک ہی ہے انتظام کی باقاعدگی صاف کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک کے سوا کسی کے ہاتھ میں حکومت کے افتیارات نہیں ہیں ذابطے کی پابندی مو سے بول رہی ہے کہ اس سلطنت میں ایک حاکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا قانون کی سخت گری شہادت دے رہی ہے کہ ایک بادشاہ کی حکومت زمین سے آسمان تک قائم ہے چاند سورج اور سیارے اسی کے قبضے قدرت میں ہیں زمین اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اسی کی تابع فرمان ہے ہوا اسی کی غلام ہے پانی اسی کا بندہ ہے دریا اور پہاڑ اسی کے محکوم ہیں درخت اور جانور اسی کے مطی ہیں انسان کا جینا اور مرنا اسی کے اختیار میں ہے اس کی مضبوط گریفت نے سب کو پوری قوت کے ساتھ جکڑ رکھا ہے اور کوئی اتنا زور نہیں رکھتا کہ اس کی حکومت میں اپنا حکم چلا سکے در حقیقت اس مکمل تنظیم میں ایک سے زیادہ حاکموں کی گنجائش ہی نہیں تنظیم کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ حکم میں ایک شما برابر بھی کوئی اس کا حصہ دار نہ ہو تنہا وہی حاکم ہو اور اس کے سوا سب محکوم ہو کیونکہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں فرما روائے کے ادنا سے اختیارات ہونے کے معنی بھی بدنظمی اور فساد کے ہیں حکم چلانے کے لیے صرف طاقت ہی درکار نہیں ہے علم بھی درکار ہے اتنی وسی نظر درکار ہے کہ تمام کائنات کو بیق وقت دیکھ سکے اور اس کی مسلحتوں کو سمجھ کر احکام جاری کر سکے اگر خداوند عالم کے سوا کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ایسے ہوتے جو نگاہ جہاں بین تو نہ رکھتے لیکن انہیں دنیا کے کسی حصہ یا کسی معاملے میں اپنا حکم چلانے کا استیار حاصل ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتا ایک معمولی مشین کے مطالق بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو اس میں دخل اندازی کا اختیار دے دیا جائے جو اس سے پوری طرح واقف نہ ہو تو وہ اسے بگار کر رکھ دے گا لہذا عقل یہ فیصلہ کرتی ہے اور زمین و آسمان کے نظام سلطنت کا انتہائی بازابتگی کے ساتھ چلنا اس کے گواہی دیتا ہے کہ سلطنت کے اختیارات شاہی میں ایک خدا کے سوا کسی کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہے یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں ہے حق یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں خود خدا کے سوا کسی حکم کے چلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے جن کو اس نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے جو اس کی مخلوق ہیں جن کی ہستی اس کی انایت سے قائم ہے جو اس سے بے نیاز ہے خود اپنے بلبوتے پر ایک لمحے کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتے ان میں سے کسی کی یہ حیثیت کب ہو سکتی ہے کہ خدائی میں اس کا حصہ دار بن جائے کیا کسی نوکر کو اپنے ملکیت میں آقا کا شریک ہوتے دیکھا ہے کیا آپ کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام کو اپنا ساجی بنا لے کیا خود آپ میں سے کوئی شخص اپنے ملازموں میں سے کسی کو اپنی جائدات میں یا اپنے اختیارات میں حصہ دار بناتا ہے اس بات پر جب آپ گھوڑ کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ خدا کی اس سلطنت میں کسی بندے کو خود مختارانہ فرماروائی کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے ایسا ہونا نہ صرف واقعے کے خلاف ہے نہ صرف عمل اور فطرت کے خلاف ہے بلکہ حق کے خلاف بھی ہے دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز اکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں